آپ کی بھی ڈیمانڈ یہی ہونی چاہیے اگر اس میں کو پلس مائنس کرنا کر لیں یا اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کر لیں ان کو صرف یہی ایک بات کہیں کسی آدمی جو ایکٹیو ٹیکس پیر ہے میں ایکٹیو ٹیکس پیر اس کو کہتا ہوں جو بینیموم سال کا پانچ ہزار ٹیکس دیتا ہے اور ہر سال دیتا ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیر ہے ہر سال دے رہا ہے پانچ ہزار بینیموم دے رہا ہے باقی تو لیمٹ رہی ہے وہ دس ہزار دے لاکھ دے پچاس لاکھ دے ان کو کہیں کہ جو ایکٹیو ٹیکس پیر ہے وہ ٹوٹل عبادی ٹوٹل عبادی کونسی ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں جو گورمنٹ کہیں اس کا پانچ پرسنٹ ٹیکس اس ایسی جب تک آپ نہیں بناتے آپ کسی ٹیکس پیر کو جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو آپ نوٹس نہیں بھیجیں گے آن لی وان ڈیمانڈ کیوں انہوں نے کمپیوٹر میں ٹیکس پیر جترے بھی ہے سات آٹھ ہزار اور اس میں جو بڑے ٹیکس پیر ہیں وہ تو پانچ سو ہزار ہیں جب ان کو ٹیکس کی ضرورت ہے کمپیوٹر نکالتے ہیں ان کو ٹیکس بیگ دیتے ہیں ان کی انقواری شروع کر دیتے ہیں ان کو اب تو نئے نئے ٹیکس ہے آملہ میں ڈال دیا اس میں ڈال دیا منی لانڈرنگ میں ڈال دیا سو قسم کے ٹیکس ہیں وہ بتائیں بزنس میں اپنا کام کرے لوگوں کو روزگار دے گورمنٹ کو ٹیکس دے یا خود سکون لے یا ہر وقت گورمنٹ کے ٹیکسوں کے نوٹسوں کے جواب ہی دیتے جائے تو ان کو صرف یہ کہیں کہ جی پانچ پرسنٹ ٹوٹل آبادی کا جب تک ٹیکس پیر نہ ہو جائیں تو جو ٹیکس دے رہا ہے وہ جو رٹن فائل کرنا آپ کو ایک سید کریں اس سے دیکھیں آپ کا ایک رو ٹیکس ایسی ہوگا آج سات ہزار سات سو ارب کا آپ کا بجٹ ہے جے آپ کا پیسہ چلا جائے گا کوئی پینتیس ہزار ارب کے قریب آپ جتنا دنیا کا کردہ کہہ رہے ہیں تین سال میں آپ کا کردہ واپس ہو جائے گا آپ کو زورت ہی نہیں کسی سے مانگنے کی زورت نہیں یہ کام کس نے کرنا ہے ہمارے اپنے ادار ہونے کرنا ہے اور جو بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا میں ٹیکس کٹھا کرنے کی اتنی بڑی اتھارٹی کہیں نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے تو وہ کرے نا کیوں نہیں وہ کرتے دوسری پرپوزر یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے بڑی میں بات نہیں کرنا صرف دو سو دو سو بزنس ہاؤس پاکستان میں ڈیویلپ کریں جو بڑے بڑے ہیں میں اس میں شامل نہیں مجھ سے زیادہ بڑے لوگ اس میں بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں دو سو کاروباری لوگوں کے بزنس ہاؤس ہونے چاہیے ان کو بلانا چاہیے ان کو کہیں کوئی بزنس ہاؤس کسی سے کوئی نہیں مانتا اگر اس دو سو آدمیوں میں میرا نام آئے تو میں کبھی گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا کہ مجھے ایک روپے کی کہیں پہ ریوریج دیں یا کوئی بینیفیٹ دیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے سر عزت چاہیے اور وہ کہیں کہ جو چوری مجید آپ کاروبار کارے ہیں بتائیں آپ کے کاروبار میں کوئی ہمارا بیوروکریسی یا کوئی پاکستان کا آدمی رکاورٹ تو نہیں ڈال رہا اگر باہر ہے تو آپ آئیں ہر پندرہ دن کے بعد آپ لوگوں کا کھانا ہوگا ہر پندرہ دن کے بعد آپ کی چائے ہوگی ہماری یہ ہارٹ لائن ہے آپ کو کوئی ایشو بنے تو آپ ہمیں آدھی رات بھی فون کر جس طرح میں کہتا ہوں کہ میرے ریئے سٹیٹ کو کوئی مسئلہ باندھا جاتی رات بھی کجھے فون کر سکتے ہیں ٹوٹل دو سو بیزنس ہاؤس پاکستان میں بنایا جائے اس کا کوئی بھی ایس او پی بنائی جا سکتی ہے کہ جو اس ایس او پی پورا ہوگا اس کو ہم اس گروپ میں شامل کرے گی اور اس کا ڈریکٹ رابطہ ہوگا جو پاکستان کی اتھارٹی ہے پرائمیسٹر کے ساتھ اس میں ہماری فوجوں کے سپسلار بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں پریزنٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں گورنر بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں وزیر اللہ بھی بیٹھ سکتے ہیں دس پندرہ لوگ اس میں بیٹھیں صرف دو سو لوگوں کو پاکستان میں پرموٹ کریں چھے ماہ پر موٹ کریں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آج پاکستان جو اس دلدل میں فسا ہے کہ ہم کرزوں کے پیسہ واپس کریں یا کرزوں کے اوپر سود واپس کریں ہمارے پاس تعلیم کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے بتائیں نا پاکستان میں کیا تعلیم ہے ہم جو آدمی سیخ کے اڑتوں میں نام لکھتا ہم کہتے ہیں کہ یہ لٹریٹ ہے یاد ہم نے قوموں میں اس تعلیم کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے آپ کی تو سکسٹی پرسنٹ بچے جو ہیں وہ تو سکول سے باہر ہیں اور جو چالی پرسنٹ اندر ہیں ان کے لیے وہ انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے نا تعلیم کا وہ میار ہے جس کے اوپر ہم دنیا کی قوموں کی ترقی کر سکے کیونکہ ہم اس خواہی نہیں گیا کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا پاکستان کے جو کام یاد ترین بزنس بہن ہیں کسی سکول کے بچوں کا ڈیلیگیشن اس کے دفتر میں گیا ہوں اور اس کو کہا ہوں کہ ہم نے آپ کے آج آفیس میں آنا ہے اور اس آفیس میں جا کر انہوں نے جائے پی ہو اور اس کیف ایگزیکٹر سے انہوں نے پندرہ منٹ گزارے ہوں تاکہ وہ بچوں کو بتائے کہ جو میں نے ترقی کی ہے بیٹا آپ ہی اس لیول کی ترقی کر سکتے کبھی ہم نے جس خوایا نہیں سخوایا تو بتائیں وہ پھول وہ گوڑ تہاں سے پیدا ہوگا جب آپ نے ان کو وہ رائی نہیں دکھائے آپ نے تو جہلیت کی اراد رہے تو یہ کبھی نہیں ہوتا دنیا کی قوموں میں کہ آپ کانٹے بوئیں اور پھر پھولوں کی توقع رکھیں جو آپ نے بونا ہے وہ ہی کاٹنا ہے ہاں یہ آپ لوگوں کو آنکھوں کا دھوکھا دے سکتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہے وہ شاید آپ کا دھوکھا دو ماہ چھے ماہ سال دس سال پچھتر سال چال جے لمبا نہیں چال سکتا سنا تھا نا آپ نے بچپن میں کہ جی پاکستان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے کیا آتا ہے کیونکہ ہر کوئی پاکستان کو کھا رہا ہے یہ پھر بھی چاہ رہا ہے یہ میتھ منائی گئی پاکستان میں میں اس وقت بھی کہتا ہے یہ جھوٹی میت ہے اور یہ جھوٹوں کی میت ہے آج کیا ہوا آپ کا پاکستان کوکلا ہو گیا بنگلہ دیش علیدہ ہو گیا آپ نے ہر چیز کوئی ہی کوئی ہے مجھے آپ پچھتر سال میں پتائیں کوئی ایک چیز ہم نے پائی کیونکہ ہم نے ایسے نیشن بن کے لیے سوچا ہماری جو ایک ہمدردی جیسے بختاری صاحب نے کہا آپ کی جو ریاست کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے اور وہ جنون کی حد تک ہوتی ہے آج بتائیں پاکستان میں ریاست کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو جنون کی حد تک جو ہے وہ محبت کرتے ہیں نہیں کرتے پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جبکہ بائیس کروڑ یا چوبیس کروڑ عوام ریاست کے ساتھ جنون کی حد تک ترقی کریں گے اسی کو اپنی ماں سمجھیں گے اسی لئے اپنا جینا مرنا وہ سمجھیں گے اسی پاکستان میں وہ کاروبار کرنا سیکھیں گے اسی پاکستان میں وہ مرنا سیکھیں گے اور اسی پاکستان میں وہ دفن ہونا سیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرے توٹل عبادی جو گورنمنٹ جتری کہے ہم گورنمنٹ کی فگروں کو مانیں گے اس کا پانچ پرسنٹ وہ ٹیکس سیسی بنائیں ایکٹیو ٹیکس پیر اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر پینتیس ہزار ارب گورنمنٹ کرزہ کٹھا کر دی ہے بتائیں آپ کا جو انفرنسٹکچر ہے آپ کی جو ریل ہے آپ کی جو جہاز کی صندت ہے آپ کی جو آئی ٹی کی صندت ہے آپ کا جو ایڈوکیشن کا بجٹ ہے آپ کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے آپ کا جو روڈ کا انفرنسٹکر ہے گورنمنٹ کے پاس کرزہ تو آپ کا ہتر چکا ہوگا اتنا پیسہ آپ کے پاس بچے گا اتنا پیسہ بچے گا کہ جس طرح دنیا میں میٹرو کی اور ٹرینیں چلتی ہیں او بھئی پیسہ ہوگا تو گورمنٹ کچھ کرے گا پیسہ تو ہے نہیں آپ کے پاس اتنا نہیں سال کا بجٹ کٹھا ہوتا کہ آپ ڈیفینس کو دے سکیں اب دیکھیں نا پاکستان کی جو آرمی ہے دنیا کی بیست آرمی ہے تو اس کو تو پیسہ چاہیے دنیا کا کمپیٹیشن میں تو پیسہ تو ہے نہیں تو جب اتنا پیسہ کٹھا ہوگا تو آپ ڈیفینس بھی ہمارا بہت زیادہ مضبوط ہوگا ہمارے ملک کا انفرسٹرکچر بھی مضبوط ہوگا ہمارا ایک کوئی ملک میں غریب آدمی نہیں رہتا ہر ایک کو سہولت ایڈوکیشن گورمنٹ دے گی ہیلتھ گورمنٹ دے گی سٹکیں گورمنٹ بنا کے دے گی لینس کے گورمنٹ کر کے دے گی ہمارا ملک بھی یورپ ہے ہمیں دنیا میں دوائی جا کر پراپٹی گریدنے کی ضرورت نہیں سپین جا کر پراپٹی گریدنے کی ضرورت نہیں دنیا میں کہیں جا کر ضرورت نہیں اگر ہم اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد کریں